امان دے زہور اچھتا جیل فران سلوہ سارے ممن اچھے آواز میں پڑھو اجازت ہے میں آغاز کر دیوں میں بیان دا اعوذ باللہ ایمین شیطان رجیم بسم اللہ رحمہ الرحیم سلوہ اللہ سلائے اللہ الحمدللہ اللہ اللہ جاؤ لنا اللہ 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 جاؤ لنا من الباہ کی موسیقی موسیقی تینے ظالم ظلام کریندہ جیندے پیوتے آو کھا آئے وہ وقت ہوئے وہ اندیدی کو نہیں جنگیدہ ماتم نسیسی آزادار کی تھم بیٹھے سید روکے آدھے باوے کام سے نہیں سید زادی کوجتاں احساس کریندہ تیریاں جھنکاندہ آج مول پوندہ وہ اندہ غازی چاچا میں مسائب شروع کیتا ہے اور مسائب صرف تھوڑے واسطے نہیں ہوندہ سب تو پہلے اس بی بی واسطے ہوندہ جڑی شام جو ہوندی ہے لہذا مسائب سنیا کر بی بی دا پاندھ بین کے نو لکھا دہائی مارو مرحوہ شبیر دی شادت پڑی جاوے کم از کم چاڑی حصے نے مقتل دے دس محرم دے شبیر دے دفت پڑی جا سکتے اس دی وجہ کربلا دے ہر شہید نو مسلمان نو حک واری مارے حسین ایڈا غریب جنو بہتر واری مارے مرحوہ اچھ اس دی وجہ کی یہ ہر شہید دی واری حسین لشان چاکے نہیں لیا دیا شبیر امت اللہ شان چھڑا کے لیے ہن دیا نے کتنے بندے نے جن نہ دیا اگلی سطر تے ہائی نکل جیسی یار وسط گھران دے بندے بیٹھی ہو میرا تھوڑے تے سوال پتہ لگے کہ کسے دا کوئی مار گیا ہے تے بندے لاس چاند جامن قدی انجوی ہوئے کہ جنازہ چاندے انہوں نے کسے ماریا ہوئے بولو میرے نا میری گالدہ جو آپ دے ہو جنازہ چاندہ تے کسے نے ماریا کربلا دا واحد غریب حسین جڑا اکبر چامن گیا تے مسلمانہ ماریا جڑا قاسم چامن گیا تے مسلمانہ ماریا ایک روایت تے ایک وین بزرگان دے والے ممبر امام حسین علیہ السلام دے حرمج چوہ پاس دیوارہ تے مسائب لکھے ہوئے سلام لکھے ہوئے انہ بارویں امام دے امام حسین علیہ السلام دے حرمج سامنے ایک روایت لکھیے جن دی تشریح یہ کہ یارا محرم نو ہیک کمینہ شبیر دی لاش نو پتھر پہ ماردہ ہے تھو نو سمجھینے جو مکیہ کھے کتنی محرم نو یارا نو حسین کٹھا گا دو چاچا جی دا نو ایک دو پہ ماردہ ہے یارا نو واتہ ہار بندے دھاب سینے تے کیوں نہیں آیا کوئی بندہ اٹھنی دے چاٹکے کولو گزرے اوہ دا ہاتھ پگڑ گیا دا لانتیا حیاء کر یہ تے کال دا مری گیا ہے تیری کوئی دشمنی ہے تے کال مارے ہیں کتا آس کے آدھا کال فجر تو لے کے پیش ہی تائیں اندھے پیچھو میں بھجدہ رہے ہیں پر مارن نالین دا راشد نہ ہائی میرا ہاتھ نے یہ بڑھے آ مرحبا میرا دل لے آج راج راج مارا جنہ بچانہ ہا اوہ بازو کٹوا مرحبا کوئی ایڈا وفہ دارے نہ حسین دا مرتجز حیوان سپاہی ادن کافی دیر ہو گئی ہے اسی تیر مارنے ہیں لیکن حسین نو تیر نہیں لگ دا پسر ساتھ کمین آدھا ہے میں تو انہوں نے ایک مشورہ دینا تسی چمہ پاسو تقسیم ہو جاؤ رالک کے چمہ پاسو تیر چھوڑو زلجنہ کڑے کڑے تیر تو حسین نو بچانسی میں نو رب دی کر سمینا چمہ پاسو رالک کے تیر چھوڑے نے زلجنہ بچے جتنی جورت ہے حسین دا چکر بد ہے ایمیں تواف کر دا کھڑے جی میں حاجی کا بدہ تواف کر دن ممبر دی کس میں جیڑ پاسو تیران دن بھاج بھاج کے اپنے بطن تجھل دے راب دی کس میں ایک بے غیرت ترینو کان لازہر علو دا تیر چھوڑے زلجنہ بچا من دی کوشش کی دیے مگر تیر حسین دے سینے دا بوسا لے میں بوسا آکھے خون دا فوارہ نکلے زلجنہ تواف چھوڑ کے انج بیٹھے جی میں نمازی تشہ ہوتے باندھے ایڈا وفادار زلجنہ اپنے مونال غریب دے زینے چوتیر کڈے وات اپنا سار حسین دے قدمہ تے راکے آدم ماں کو شگایت نہ گری آدم مارنا لے لکا آدم میں بچا منہ لائکا مرحبا حسین آدم ماں راضی نئی کردہ شکایت میرا نانا راضی میڈی ماں راضی میڈیاں بینہ راضی حسین آدم زلجنہ زلجنہ دے حسین جے راضی ہیں وات میرے نہ لیک وعدہ کر ماں شرد میدانش تو میرے اتے سوار ہو کے آسے حسین آدم وعدہ ہویا میں تیری سواری کر کے آسا اور پتھر دلدہ تا میں زامن کوئی نجڑے سائبے اولاد دیاں لے بیٹھے ہو زلجنہ دے اگلا ہے سانی لا ماں شرد میدانش تو میرے اتے سوار ہو کے آسے میری واگ نپنا لاکور کوئی نا ہوئے میری دی سکینہ ہو سی سیدہ دے واگ تیری ہو سی ہاتھ میری سکینہ دے ہو سی اللہ اللہ علیہ وسلم شکریہ شکریہ